بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوچ کر ایک نماز چوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا منقول ہے بروز قیامت یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر تین سطرے لکھی ہوگی نمبر ایک اے اللہ کا حق برباد کرنے والے نمبر دو اے اللہ کے غزب کے ساتھ مخصوص نمبر تین جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا کتاب القبائر میں منقول ہے جہنم میں ایک وعدی ہے جس کا نام ویل ہے اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈال جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے بگل جائے یہ ان لوگوں کا ٹکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑتے ہیں مگر یہ کہ وہ اپنی کوتائی یعنی خطا پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کرے اللہ پاک نے حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اے داود بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غزب فرماؤں گا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اور یہ اس شخ کا ٹکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑتا ہے ترجمہ اور ان نمازیوں کے لئے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بولے بیٹے ہیں نمازی کی سزا کے بارے میں احادیث مبارکہ میں نمبر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چوڑنے کا فرق ہے نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عبرت نشان ہے جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عزوجل اسے پندرہ سزائے دے گا ان میں سے چی دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعد ہوگی دنیا کی چی سزائے یہ ہے نمبر ایک اللہ عزوجل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا نمبر دو اللہ عزوجل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا نمبر تین اللہ عزوجل اس کے کسی عمل پر عجر و سواب نہ دے گا نمبر چار اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ اسمان تک بولند نہ ہونے دے گا نمبر پانچ دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی اور نمبر چی نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا موت کے وقت کی تین سزائے یہ ہے نمبر ایک ظلیل ہو کر مرے گا نمبر دو بوکا مرے گا نمبر تین مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر اسے ساری دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجے گی قبر میں تین سزائے یہ ہوگی نمبر ایک اللہ عزوجل اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی نمبر دو اس کی قبر میں آگ بڑھکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پولٹ ہوتا رہے گا نمبر تین اس پر ایک اجدہہ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرا یعنی گنجا سامپ ہے اس کی آنکھ کے آگ کی اور ناخن لوہے کی ہوگی اور ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی وہ گرجدار بیجی کی مثل آواز میں کہے گا میں الشجاع الاقرا ہوں مجھے میرے رب عزوجل نے حکم دیا کہ میں تجھے فجر کی نماز زائے کرنے کے جرم میں صبح تا وقت زہر اور نماز زہر ادا نہ کرنے پر زہر تا اثر نماز اثر زائے کرنے پر اثر تا مغرب نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا اشہ اور نماز اشہ زائے کرنے پر اشہ سے صبح تک مارتا رہو اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ ستر ہاتھ زمین میں دنس جائے گا تو وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا اور یہ عزا اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا ہم عزابی قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں قیامت کے دن کی تین سزائے یہ ہے اللہ عزا و جل اس پر ایک فرشتہ مسلسل کر دے گا جو اسے مو کے بل گسیرتے ہوئے جہنم کی طرف جہنم کی طرف جہنم کی طرف لے جائے گا نمبر دو حساب کے وقت اللہ عزا و جل اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوش چڑھ جائے گا نمبر تین اللہ عزا و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا اللہ عزا و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم سادر فرمائے گا اور جہنم بہت برا ٹکانہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جب کوئی کسداً ایک فرض نماز چوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاقہ جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی صحت کی حالت میں نماز چوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا اور اس کے لئے درناک عذاب ہے مگر یہ کہ وہ اللہ عزا و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا صورت المدسر کی آیت 38-38 میں ارشاد الائی ہے ہر شخص اپنے آمال کے بدلے میں گروی ہے مگر دائے ہاتھ والے وہ جانت میں ہوں گے اور سوال کرتے ہوں گے گناہگاروں سے تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم محتاج اور فقیر کو کانا نہیں کلاتے تھے اور بہودہ بکنے والوں کے ساتھ ہم شریک ہو جاتے تھے اور قیامت کے دن کو ہم جھوٹ سمجھتے تھے یہاں تک کہ موت ہم پر آن پہنچی ان آیات میں مجرمین کے جہنم میں جانے کے اسباب کا ذکر ہے ان میں سے سب سے پہلا سبب یہی مذکور ہوا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے گویا یہاں بے نمازی کا انجام بتایا گیا ہے جبکہ صورت المرسلات میں فرمایا تم دنیا میں کچھ کاب پیلو اور تھوڑا سا مزہ اٹھالو تم مجرم و گننگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے سخت حلاکت ہے اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز اس کے لئے جھکو تو وہ نہیں جھکتے یعنی نماز نہیں پڑھتے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے اللہ تعالی صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والوں کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا اور اس کے لئے درناک عذاب ہے مگر یہ کہ وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا نماز کی بابندی لازمی کرے قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا عصاب لیا جائے گا اگر ہم پانچ وقت کے نمازی ہوں گے تو ہم کامیاب قرار پائیں گے اور اگر ہم نے نماز سے مو موڑا ہوگا تو اللہ تعالی قیامت والے دن ہم سے مو موڑ لے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی حمد و توفیق عطا فرمائے اور ہمارے آنی والی نسلوں کو بھی نماز کا بابند بنائے